ہوتے کونے مسلمانوں کو پرمیشن دینے کے لیے کہ میں کیسا اپنا فید کو فالو کروں گا نہیں کروں گا کیسے آپ کنڈیشن لگاتی میری سٹیزنشپ کے اوپر مہن بھگوت ہم یہاں پر اپنا فید ایڈجس کرنے کے لیے نہیں ہیں کوئی ناکپور جو بیٹھاوا ہے جو الیس سلیبیٹ ہے ہم کو ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم سامین 21 جمعہ دل اخرہ ہے 14 جنوری ہے خبر کا عنوان ہے ہندو بیدار ہو چکا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آر ایس ایس چیف مہن بھگوت نے تین چار دن پہلے ایسا بیان دیا ہے اور یہ بیان ان کا روز نمہ انقلاب میں چھپا ہے اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو مجلس اتحاد المسلمینی صدر جناب اصل الدین عویسی صاحب نے دیا ہے جس میں ہم شروع میں ہم نے سنوایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک سیکلر ملک ہے یہاں کی پارلیمنٹ سیکلر ہے یہاں کا ہر ہر جو بھی آدمی سرکار میں ہر ہر آدمی کی بنیاد سیکلر پہ ہے اس ملک کی ثقافت سیکلر ہے اس مسلم کی ثقافت ہندو مسلم تفریق اور ہندو مسلم دویت کی نہیں ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ ہندو بیدار ہو چکا ہے ہندو حالت جنگ میں ہیں ایسا بیان مون بھاگوت نہ دیا ہے یہ ملک کی روایات ملک کی اخدار ملک کی پرانی پرمپراؤں اور ملک کے کلچر کے پورے طور پر خلاف ہیں ایسے آدمی کا پوری طرح بیکار ہونا یہ بات ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ سردی جاتے ہی دو تین مہینے بعد بڑی تعداد میں جببہ پوش میدان میں نکلیں گے وہ مون بھاگوت کے ساتھ آپ کی میٹنگ کرانے آپ کو بلائیں گے آپ ان کا بیکار کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں مون بھاگوت کے اہرکاروں نے ان کے رضاکاروں نے ان کے نمائندوں نے جو جببہ پوش ہیں ممبئی میں آپ کو اور ہمیں مدوکیا تھا بلائیا تھا بہت سے لوگ گئے تھے اور دعویٰ یہ کیا تھا کہ وہاں ڈائی لوگ ہوں گے مقالمے ہوں گے سب کی بات سنو جائے گی ہمیں بھی کہنے کا موقع ملے گا اور مون بھاگوت جی کچھ کہیں گے بہت لوگ گئے لیکن سچا یہ ہے وہاں کسی کو کہنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا یہ کہا گیا کہ آج صرف بھاگوت جی کا بھاشن ہوگا اور اگلی ایک میٹنگ ہوگی جو بہت جلدی آپ سب لوگ کی باتیں سنو جائیں گی وہ میٹنگ آج تک نہیں ہوئی اور نہ کوئی ایسی میٹنگ ہوگی جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس میں اس چیز لگا جاتا ہے بھاگوت جی اپنا بھاشن دے کر چمپت ہو جاتے ہیں اور آپ بے اقوب بنتے ہیں اس کی ویڈیو اور فوٹو بنا کر پوری دنیا پھیلے جاتی ہیں کہ بھاگوت جی نے اپنا بھاشن مسلمانوں کو سنا دیا ایسے چلاک آدمی سے بچنے کی ضرورت ہے دوسرے کہ میں نے جیسے میں نے کہا سرکار میں شخصی کوئی حیثت نہیں ہے سماجی اخلاق اس کے بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن سرکار میں کوئی حیثت نہیں ہے سرکار کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے پولیس تھانہ سے دیا کر پارلی میٹس تک آپ ان میں جائیں ان میں شریک ہوں کیونکہ سرکار سیکولر ہے سرکار ہندو مسلم کی بات نہیں کرتی ہے سرکار ملک کی بات کرتی ہے آپ سرکار کی میٹنگوں میں جائیں ان کے پروگرام میں جائیں آپ وہاں مدونوں سب جائیں جیسے کہ جاتے ہیں مختلف مقامات پر زلی سطح پر تھانو میٹنگ ہوتی ہے تو ما شاء اللہ ہمارے علماء سب شریک ہوتے ہیں لیکن جو آدمی جس طرح ہندو بیدار ہونے کی بات کر رہا ہے ہندووں کے حالت جنگ میں ہونے کی بات کر رہا ہے اس کا پوری طور پر بائیکٹ کریں حالی میں کانگریس پارٹی کے قداور لیڈر راول گازی نے پوری آر ایسس کو قروب بتایا ہے اور یہ انہیں ٹھیک ہے